اسلام علیکم سامین کچھ دن پہلے سوشل انڈیا نیوز پر طاقت کا خزانہ کے عنوان سے شاہی ملن نامی خاص طاقت کی دوا کا ایڈوٹائز اشتہار دیا گیا تھا ہمارے نمبر چھانویں ستائیس ستر نوے چودہ سے پینسٹھ ڈبے جا چکے ہیں جن کے نتائج خاطرخواہ برامد ہوئی ہیں خبر کا عنوان ہے صبح کی پانچ اہم خبریں پہلی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آج اہم فیصلہ آنے والا ہے کہ سرکار نے جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر جو ہٹائی تھی وہ ہٹانا صحیح تھا یا نہیں آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار انیس میں مرکدی سرکار نے جمہ کشمیر کا خاص درجہ ختم کر دیا تھا اس معاملے میں تئیس ارضیاں سپریم کورٹ میں لوگوں نے ڈالی ہیں سپریم کورٹ نے ان تمام پر نظر سانی کی ہے دلائل سنے ہیں سماعت کی ہے اور اسی بارے میں آج اہم فیصلہ آنا ہے کہ سرکار کا یہ قدم درست تھا یا نہیں سپریم کورٹ کی آئینی بیچنے اس معاملے کی سماعت کی ہے اس دوران پولیس سوشل میڈیا پر خاص نگاہ رکھے ہوئے ہیں اگر کس نے اشتیال انگیز مواد ڈالا یا دیش کے قانون خلاف کوئی چیز اپلوڈ کی تو اس سے خلاف فوری طور پر کارروائے کی جائے گی دوسری خبر یہ ہے کہ مہراشتر مدیہ پردیش اور جمع کشمیر میں آج ڈیزل اور پینٹرول کے داموں میں قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے یہ اضافہ ان کے لحاظ سے گرچے دس بیس پیسے تیس پیسے پچاس پیسے ہوتا ہے لیکن بہرحال عام آدمی کی جیب پر بوجھ پڑتا ہے ادھر اہم خبر آ رہی ہے کہ راج سبا میں جمعہ کے دن دو پہر کے وقت آدھا گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا جمعہ اجلاس چلتا ہے راج سبا میں اگر جمعہ کا دن ہوتا ہے تو پہلے آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا تھا تاکہ مسلم ممبران پارلیمیٹ اس آدھا گھنٹے کے وقفے میں جمعہ کی نماز آدھا کر سکیں اس آدھا گھنٹے کے وقت کو بی جے پی سرکار نے راج سبا کے شپیکر نے ختم کر دیا ہے جب ایک ایمپی نے اس طرف دھیان دلایا ان کی توجہ دلائی تو کہا کہ راج سبا میں سبی دھرموں کے سبی طبقات کے ورگوں کے سماجوں کے لوگ بیٹھتے ہیں اس لئے یہ سب کے لئے ہیں ایسا جواب دے کر بات ٹال دی گئی ہے اور ٹال مٹول سا کام لیا گیا ہے ادھر مغربی اتر پردیش کے زلہ سہرنپور کے گاؤں شیخ پورا قدیم میں عادت تینامی نوجوان نے اپنی بہن مسکان کو گولی مار دی ہے وجہ بتا گئی ہے کہ وہ موبائل چلا رہی تھی اور اپنے پریمی سے پریمی سے بات کر رہی تھی بھائی نے منے بھی کیا سمجھایا وہ نہیں مانی تو اس نے گولی مار دی اور بہن کی عمر اٹھارہ سال بتائے گئی ہے ایک خبر اہمی آئی ہے کہ آٹھ دسمبر کو علیگڑ کے ترکمان گیٹ پولیس چوکی میں جس دروغہ نے اشرت نامی خاتون کو گولی ماری تھی وہ دروغہ ابھی ہاتھ نہیں آیا ہے اور پولیس کی گریف سے باہر ہے ادھر اشرت نامی اشرت نامی اس خاتون کے حالت برابر بگڑتی جاری ہے اور حالت جو کی توہیں تشویث ناک ہیں دروغہ کے غیر تمانتی وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں لیکن کچھ بات نہیں بنی ہے